یہ دیکھیں یہ دور کا پورٹل پورٹ ایریا ہے اور یہاں پہ یہ اس کو مارینہ ایریا کا حضر ہے جہاں پہ ان کی پہلے ڈوکیارڈ اس طرف جدر کار جا رہی ہیں اس کے پیچھے یہ ڈوکیارڈ ایریا ہے اور یہ بھی ڈوکیارڈ ایریا ہے یہاں پہ کچھ سپورٹس بورٹس کھڑی ہیں کچھ نارمل ٹوریسٹ بورٹ کھڑی ہیں اور ان کا مطلب سارا گیدرنگ ادھر ہے کیونکہ بہت ہوایاں چلتی رہتی ہیں اگر ان کو ان کھمپوں سے اور یہ جو نیچے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ جو باندھنے والی جگہ پہ ہیں ان کو اگر نہ باندھا جائے اس طرح سے تو یہ بہت جلدی ہوا کے ساتھ ادھر ادھر ٹکراتی ہوئی دیکھیں گی اس لیے کہ یہاں پہ پارک کر کے رکھا گیا ہے تاکہ یہ سیف رہے ہیں اگر زیادہ ہوا آئے تو بھی اور یہاں پہ لوگ کے لیے آتے ہیں یہ بیٹھنا والا ایریہ ہے دوسری طرف ہم جو پیار پورٹ ہے اس طرف بھی جائیں گے جہاں سے پورا سمودر مطلب آپ کو اپن سی دکھائی دے گا یہ دیکھو وہ بڑے والا جہاز آپ کو دکھ رہا ہے ادھر بھی ہم جائیں گے تو وہ آپ کو بعد میں دکھائیں گے یہ دیکھو یہ بڑے والا جہاز جو جائے ادھر بھی ہم آپ کو لے کے جائیں گے لیکن ابھی ہم یہاں پہ ہیں جہاں پہ سیٹس پہ یہ جو سیٹس آپ کو دکھ رہی ہیں یہاں پہ بیٹھ کے اور ہوا کا اور اور کلے کو دیکھنے کا نظارے گھانند لیتے ہیں اوکے تو یہ آپ کو دکھ رہا ہے والا جہاز اس کا خوردہ ہمیشہ ڈاور کے نام سے نکھایا جاتا ہے یہ ایک دم سمودر کے کنارے کھڑی چٹانے ہیں سفید رنگ کی اور ان کے اوپر جو ہے ڈاور کلہ بنا ہوا ہے تو یہ بھی ہم دیکھنے والے ہیں تھوڑی دیر میں ادھر جو ہے لوگ کیونکہ شہرگرنے آتے ہیں بینٹنے آتے ہیں سوستانے آتے ہیں اور ہم نے آپ کو اینرڈی دینے کے لیے آتے ہیں تو یہ یہاں میں چاہے کھوز کی دکھانی بنی ہوئی ہے اور اس طرف یہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے کلاک ٹاور جو پہلے نہیں ہوتا تھا کہ جب جہاز سمودر سے آتے تھے اور ان کو جو لائٹ بھی جاتی تھی تو یہاں پہ آپ کو کناہ ہے یہاں پہ سمودر کا کنارہ ہے اور یہاں پہ لینڈ شروع ہو دی ہے تو وہ چیز یہاں سے جو سائن دیا جاتا تھا وہ یہاں سے دیا جاتا تھا یہ جانے کے نیچے جو تیکھو نہیں وہاں سے لائٹ جو ہے وہ دیکھتی تھی اور یہاں پہ انفرومیشن بارڈنوں نے دیا ہوا ہے اور پورا اس کو مطلب اچھے سے سچا ہوتھیں کی ہوئی ہے اس ایریا کی بہت ہی ساف ستری جگہ ہے یہاں پہ ایسکریم پارلل لگا ہوا ہے تو آپ کو اگر ٹھنڈ میں آئسکریم کھانی ہے اگر آپ کو بیمار ہونے کا ڈر نہیں ہے تو آپ کھائیں میرے کو ڈر ہے اس لی میں نے کھا یہ جو آپ کو اپر دیکھ رہا ہے پہاڑی کے ایریا وہ ایریا نیشنل ریزرور ہے تو میں ہم آپ بھی سوڑی جا رہے ہیں اور یہاں سے یہ جو کارلیاں اور ٹرنک جاتے ہوئے ان کے پاس سے ایک سیڈی آن جاتے ہیں راؤں راؤں کرتے ہیں اسی تاؤں پڑل کے جاتے ہیں وہ آج کلوز اور چھوٹے کی وجہ سے یہاں بھی انہوں نے پورا map دیا ہوا ہے یہ جو restore heritage assets ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے تو یہ پرنس آس ویلز پائر گیت اوریزنال الائم ریٹ پائر گیت میں واپس سے یہ پائر گیت بنائے گئے ہیں اب یہ لائنگ فاؤنڈیشن ریسٹور سٹونی اٹھا اس سے یہاں تک ان کا کھنیکشن دکھا دیا ہے 300 درانوں میں یہاں پہ یہ پائر گیت میں انہوں نے ریٹرو فیٹڈ لائٹس لگائیں تاکہ لوگوں نے یہ دیکھتا رہے گی کدر سے آنے جانے کا راستہ ہے ہم ابھی اس ایریا پہ ہم ابھی اس ایریا پہ گرین آئٹ کوپنگ سٹونس ہیں جو جو پرنس آف ویلز کی پائر سے لئے گئے ہیں یہ آپ پاس سے دیکھ سکتے ہیں یہ جو پرنس آف ویلز کی پائر گیٹ سے لئے گئے ہیں اٹھا کے یہاں پہ لگا دئیے گئے ہیں ان کو سرکشت رکھنے کے لئے یہ ادھر ڈسٹرین والا کام تھا آپ کو پتہ ہی کہ اچھا ہوتا ہے یہ یہاں اٹھا ہو گئے جس سے آگیا ہو گئے ہیں یہاں پہ انہوں نے پوری انفکریشن دی ہوئی ہے کہ پہلے یہ کیسا دیکھتا تھا اور ابھی پرنس آف ویلز دور پورٹیز کا نام ہے اور یہاں پہ جو اسٹیشن ہے پرنس آف ویلز جنکشن ہے یہ سارا پرنس آف ویلز ڈاک کے نام سے یہ جو نیا یہ پرنس آف ویلز پائر ہے ہمارے پیچھے یہ اور جو نیا انہوں نے کنسٹروکشن کیا ہے یہ جو مرینا اسی سے یہ نئی آئی ہے یہاں پہ ہوا گر پیٹی اور سڑک کے کنارے اور یہ جو نئی شوپس ہوگا رہے ہیں یہ ساری چیزیں ان میں ان میں انویسٹوینٹ ان کا لگا ہے دو سو پچاس ملین ڈالر جو سب سے بڑا UK کا سنگل ہندڈ انویسٹوینٹ ہے جو ایک ساتھ انہوں نے کسی پروڈیکٹ پہ انویسٹ کیا ہے اور یہ جو کم پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ لوگ بھاگ اپنا سٹولز کچھ لگا سکتے ہیں اور اس میں لائٹ کنیکشن ہوتا ہے جیسے ڈیکوریشن ہوتا ہے کوئی فیسٹیبل ہوتا ہے اس کے لئے لائٹ کنیکشن بھولو یہاں سے نہیں لے سکتے ہیں اور اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں گیٹ پہ کیا لکھایا ہے یہاں پہ انہوں نے پرینس آف ویلز جو ہاربر کا پہلا سٹون رکھا تھا یہ گیٹ انہوں نے پھر یہاں پہ پھر سے شیفٹ کیا ہے اس کو ریپربیش کر کے اٹھارہ سو تران میں اور جو اوریزنال سٹون تھا وہ ڈیسٹروی ہو گیا انہی سو تریاشی میں اور یہ سٹون رکھا گیا تھا چار ایچ پرنس آف ویلز کے دورا یہ یہاں پہ رکھا گیا تھا تو یہ پرنس آف ویلز پائر ہے اور دور ہاربر بولٹ ہے اوکے پھر ہم دیکھتے ہیں یہاں بھے لوگ سائکلنگ کر رہے ہیں مجھے کر رہے ہیں جو بھے اور اس کے بیچھے ایک نیا چا بھولتے ہیں کارگو ٹرمینل ہے یہاں پہ یہ والا ایریا جو ہے وہ کارگو ٹرمینل ہے ایدھر جو سامان ہے بیزنس جو پارسل وغیرہ چیزیں آتی ہیں وہ ایدھر آتی ہیں کارگو ٹرمینل ہے کارگو ٹرمینل ہے اور اس کے بعد میں پورے دیش میں سپلائی ہوتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ کارگو ٹرمین ہے اب ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں بیچ پہ یہ دیکھو یہ ڈگیز جو ہیں چلاتے ہوئے بڑی دیر ہوئی ان کو پورا کوئی کوئی کرتے ہوئے